ہیلو فرائنڈ اوشکر اور آداب دوستو سبھی پلس نمیشک ساتھیوں کا ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ایک بار پھر سے ہار دکھ سواگت ہے دوستو آج آپ کے لئے جو نیوز لے کر آئے ہیں وہ یہ لے کر آئے ہیں کہ سیوی بھاگ نے بڑے نمیشکوں کو چھوٹی ریفنٹ ترکیریا میں اُلجا کر اتنا مجبور کر دیا ہے کہ بڑے نمیشک اس وقت اپنے پیسے کو لے کر بہت زیادہ پریسان ہے کیونکہ دوستو جیسے کی آپ جانتے ہیں پلس کا میٹر ایک دسکی ڈیلیز پر آ چکا ہے جہاں دوستو اس میٹر کو آج دس سال ہونے جا رہے ہیں اور آج بھی ہم وہی کے وہی کڑے ہیں جہاں چھے مہینے پہلے سپریم کورٹ نے آڈر کیا تھا جہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں دوہزار سولہ کی جب دوہزار سولہ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ چھے مہا کے بیتر بیتر سبھی پلس نمیشکوں کا پیسہ دے دیا جائے تو دوستو آج ساڑھے تین سال بیچ چکے ہیں لیکن ابھی تک نمیشکوں کو پانچ ہزار اور ڈائی ہزار کے پروسیزر کا جن جنہ تھامانے کے علاوہ اور اس وقت لوڑا اینڈ سے بھی کمیٹی نے کچھ نہیں کیا اگر سنگٹنوں کی تھوڑی بہت بات سپریم کورٹ تک جاتی ہے تو وہاں پر لوڑا اور سیوی دونوں یہ کہہ کر اس بات کو دبوا دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کی پروسیزر تو چال ہوئے اور یہ اتنا تیڑا معاملہ ہے جس میں چھے کروڑ پچاسی لاکھ نمیشک اس میں لگے ہوئے ہیں فسے ہوئے ہیں اور پچاس اڈانچاس ہزار سو کروڑ ڈوپیا نمیشکوں تک پہنچانا ہے تو دوستو پروسیزر چال ہوئے ہیں یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ کے سمکس لوڑا اور سیوی تو اس طریقے سے وہاں پر سنگٹنوں کی آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے اور سپریم کورٹ ہے کہ وہ جاننا نہیں چاہتا ہے کہ میٹر اس وقت کیا چلنا ہے دوستو سپریم کورٹ کو تو یہ پتا ہے کہ بس میرے آرڈر کیا ہے میرے آرڈر کا اور میرے آرڈر کا کہنے کا ادار پر نمیشکوں کو پیسہ دیا جا رہا ہے چالو ری فرنٹ پر کریا ہے لیکن سپریم کورٹ یہ نہیں جانتا کہ اندر خانے کیا چلنا ہے دوستو اندر خانے یہ ہے کہ اس میں ایک بہت بڑی لوٹ کی بو آ رہی ہے دوستو کیونکہ یہاں پر لوڑا نے جو پرپوزل نمیشکوں سے مانگے تھے وہ پچھلے سال کی بات ہے دوستو دوہزار اٹھارہ میں لوڑا کمیٹی نے کہا تھا کہ جو پلس کا پیسہ دینا چاہتا ہے وہ اپنے پرپوزل بھر ہیں تو بڑی بڑی کمپنیوں کے بارہ پرپوزل یہاں پر پہنچے تھے ان بارہ پرپوزلوں میں دوستو رہتاز ڈلال اور گرگ اینڈ کمپنی اور نا جانے کتنے ایسی کمپنیاں تھی جس میں ایک پلس کمپنیز یہاں دوستو یہ ہماری کمپنی جس میں پی ایسیل کیے دو پرتبندیت اکائی ہیں پلس پلس گروپ اور آپ کی کیا بولتے ہیں جو سب سے پہلی اکائی ان کی تھی پی جی ایف اور پلس دونوں کے پیسے دینے کیلئے جو پروپیزل آئے تو ان میں پلس کا بھی پروپیزل تھا اس نے کہا تھا کہ میں اپنی ان دونوں اکائیوں کے نیوشکوں کا پیسہ دوستو لوڑا کمیٹی نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کہہ کر وہ بارہ پروپیزل بھی کینسل کر دیئے تھے کہ یہ ہمارے مابدن پر صحیح نہیں ہے کچھ ان پر کیس چلنا ہے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی ہے بتا کر ان کو ریجیکٹ کرا دیا گیا دوستو اور سپریم کورٹ کو بار پھر سے دمران کیا گیا اور نیوشکوں کا ایک سال کا پیریڈ ایسی انہوں نے غراب کر دیا مطلب پروپیزل آئے اور آنے کے بعد ان پروپیزل کو ریجیکٹ کیا اس ساری دوستو دو ڈیوال سال انہوں نے ایسے نیوشکوں کے درباد کے اس کے بعد اب ڈائی اور تین پانچ ہزار والی پرکیزل کو بھی چھ مہینے کے لیے اور آگے بڑھا دے گیا مطلب یہ ہے کہ دیزائن سیٹ کیا گیا لوٹ کا ایک ایسا دیزائن سیٹ کیا گیا جس میں دو چار کروڑ روپیہ ہی بات دے میں باقی چاس ہزار کروڑ روپیہ کا جو پیسہ بچے گا پیسہ چالیس ہزار سو کروڑ روپیہ وہ سب ان کی جیم میں جائے گا کیونکہ پروسیزل صاف نظر آ رہا ہے کہ ڈائی ہزار والوں کو ایک لاکھ تیس ہزار اور پانچ دیکھا کر لیکن دوستو چالیس ہزار یا ابھی تک دیس ہزار یا بیس ہزار یا بیس ہزار یا بچاس ہزار یا ایک لاکھ یا دو لاکھ یہاں تک کی پچاس لاکھ تک کی اوڈیس ڈائی تین سال سے زیادہ لگا دیا لیکن ابھی تک کسی کو پوٹی کولی نہیں ملی کہنا کا مطلب یہ ہے کہ سکت سکرم کورٹ بھی ان کی تھپکی سے کن کرن کی مینس ہو گیا دوستو لوڑا ان سے بھی کی تھپکی اچھی تھی سکرم کورٹ پر وہ بھی آرام سے پڑا سو رہا ہے اسے بھی کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میرا کام جو میں نے حکم دیا تھا وہ کام چل رہا ہے لیکن حقیقت کیا وہ ہم جانتے ہیں چھ کروڑ نمیشکوں کے لیے جو لوٹ کا ڈیزائن سیٹ کیا کر رکھا ہے تو دوستو یہ ہمارا کہنا بلکل صحیح ہے اس لئے سرکار کسی بھی پلس میٹر کی گتھی کو سوی جانا نہیں چاہتی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوستو چاہت ہزار کروڑ کی نوٹ کا جو ڈیزائن سیٹ کیا تھا دوستو یہ جو اس وقت ہمارے بیس میں نہیں ہے وہ سورگ سیدھار میں لیکن دوستو پلس نویشکوں کا کہنا ہے کہ وہ نرک سیدھار میں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ پلس کمپنی میں وہ سولہ سال تک ایڈوازیری کی موکری کری اور ان کے ٹکڑوں پر پل کر اس میں اس کے حکمیں جہاں دوستو کتہ بھی وفاداری کرتا لیکن اس منطری نے ان چاہت ہزار کروڑ نویشکوں کے ساتھ وفاداری نہ کر کے اس کمپنی کے لیے تو وفاداری کرتا جس میں سولہ سال تک ان کے ٹکڑوں پر پل کر اپنے جیوہ کا کو اس نے پالا اپنے بچوں کو پالا لیکن دوستو اس میں آج چاہت ہزار کروڑ کی ایک نوٹ کا ڈیزائن سیٹ کر کے مر گیا اور وہ جہاں ملنے گیا یا کہا گیا وہ اس کو پتا ہوگا لیکن دوستو حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ایسا اس کمپنی کا بھیدی تھا دوستو وہ لنکا کا جیسے بھیدی تھا ایسے یہ بھی دیتا ہے اس نے سارے بھید دے کر گورنمنٹ سے یہ کمپنی کو بینڈ کرا دیا یہ نہیں نہ جانے کتنی کمپنی کی اس سے آگے اور سنگٹنوں سے جڑو اور ٹکلے ٹکلے گینک کو نہ بٹو اور کوئی ایک جگہ خوٹ میں بیٹھ کر ڈپنی بجا کر یہ کہے کہ یہ سارے دھرنے پردسل غلط ہیں تو ایسے ڈھپنی بجانے والوں سے بھی بچیں کیونکہ وہ اپنے اپنی ڈھپنی اور اپنے اپنے راگ ایک خوٹ میں بیٹھ کر بتاتے رہتے ہیں کہ پچاس سوال کے جواب دے دو اور ہمارے گیارہ سوال کے جواب دے دو یہ چکٹی مالک دو اور پتری مالک دو تو آج چار پانچ سال سے یہی راگ دا رہا ہے ذریبا ہے لیکن ابھی تک کسی کو کہیں سے کہیں تک کوئی دوستو فائدہ لگا نہیں ہے البتہ یہ ضرور بھوا ہے کہ بھر دا فائدہ اور چاس ہزار سو کرویوں کے معاملے میں چھو کرویے پچاسی لاکھ نمیشکو کا نمیشے گئے اس میں سرکاری بھر کو بہت اچھا پائیدہ ہوا جو غریب نمیشکو کا وہاں پر دردس بس بس کے روپ میں چلا گیا ہے تو دوستو اب لگا لوگے پانچ کروڑ لوگوں نے بھی اگر ان بیواغوں پر اپنے چٹھی لیٹر بھیجے ہوں گے تو دوستو پانچ کروڑ پچاسی لاکھ نمیشکوں کا پیسہ کتنا برباد ہوا تو دوستو یہ بڑی نیوز آپ کی جانکاری کے لیے دی جا رہی ہے اگر جانکاری آپ کو پسند آتی ہے چینل پسند آتا ہے تو چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بولیں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائے گئے ہر ایک ایسی ویڈیو پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس